کیا کراچی واقعی سطح سمندر سے نیچے ہے؟ کیا دوہزار ساٹھ تک کراچی سمندر میں ڈوب جائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں روشنیوں کا شہر کراچی دو کروڑ لوگوں کا گھر ہے اور آج کل اپنی تاریخ کے بدترین بارشوں اور سیلاب کی نظر ہے سیلابی پانی تو آنے والے دنوں میں سمندر میں چلا جائے گا مگر اس پانی کی تباہ کاریاں لمبے عرصے تک کراچی کے شہریوں کے ذہنوں میں نقش رہیں گی ایک اور خطرہ جو سیلاب سے بھی زیادہ اور مستقل تباہی لاسکتا ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا سی لیول یا سطح سمندر ہے سی لیول سمندر کے عوصت لیول کو کہتے ہیں جس کے ریفرنسے ہم زمین پر موجود جگہوں کی انچائی بتاتے ہیں مثلا ماؤنٹ ایوریسٹ جو دنیا کی سب سے انچی چوٹی ہے وہ سطح سمندر سے آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر کی بلندی برواقع ہے اور ڈیٹھ ویلی کیلیفورنیا سی لیول سے چیارسی میٹر نیچے ہے لیکن کیا سطح سمندر ہمیشہ ایک جسی رکھتی ہے؟ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں سطح سمندر تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کی دو بڑی وجہیں ہیں فوسل فیول کے بے دریاک استعمال سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بڑی مقدار ہماری فضاء میں جا رہی ہے جو گلوبل وارمنگ کی بنیادی وجہ ہے زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے ہمارے سمندروں کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے اور گرم پانی تھنڈے پانی کی منصبت زیادہ جگہ گیرتا ہے دوسری وجہ زمین کے ٹیمپریچرز بڑھنے کی وجہ سے گلیشیرز کا پگلنا ہے جو سمندر کے پانی میں مزید اضافے کا بائیس پن رہے ہیں اوسطن کراچی سی لیول سے ایک سو تین میٹر کی بلندی پر واقع ہے لیکن کچھ جگہیں سمندر کی سطح سے پانچ میٹر تک نیچے ہیں گلوبل وامنگ کی وجہ سے کراچی کے ساحلوں پر سی لیول ہر سال ایک اشاریہ ایک میلی میٹر پڑھ رہا ہے کراچی میں ملیر کا بڑا حصہ اور لڑی پانی سے افیکٹ ہو چکا ہے اور بدین اور تھٹا کے ساحلی علاقوں میں سمندر سرسٹھ کلومیٹر تک اندر آ چکا ہے دو ہزار پندرہ میں پاکستان کے سینٹ میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جس میں یہ خرشہ ظاہر کیا گیا کہ اگر سمندر کے بڑھنے کی رفتار کو نہ روکا گیا تو دو ہزار ساٹھ تک پورا کراچی سمندر میں ڈھوٹ جائے گا لیکن کیا کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جو اس مسئلے کا شکار ہے چلیے جانتے ہیں سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح دنیا کے کافی شہروں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے انڈونیشیا کا دار الحکومت جکارتا دنیا کا سب سے تیزی سے سمندر میں ڈھوٹا ہوا شہر ہے سمندری پانی ہر سال پچیس سنٹی میٹر تک زمین پر دوبارہ قبضہ کر رہا ہے اور ایک کروڑ آبادی کا یہ شہر سمندر میں ڈھوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے لہٰذا وہاں کے رہائشیوں کے پاس اونچی زمینوں میں متقل ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہیں بڑھتے ہوئے سی لیولز ایک ٹائم بوم ہیں جو آہستہ آہستہ زمین کو تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہے ہیں اس سب کا حل کیا ہے دنیا کے باقی ممالک اس کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں اور کراچی دنیا سے کیا سبق سیکھ سکتا ہے نیترلنڈز کے لوگوں کو دنیا کا بہترین وارٹر مینجر کہا جاتا ہے نیترلنڈز کی پچاس فیصد زمین سی لیولز سے نیچے ہے لیکن آدھی صدی سے نیترلنڈز کے لوگوں نے ساحل پر مضبوط دیواریں اور ڈائکس بنا کر سمندر کو زمین سے دور کر رکھا ہے حال ہی میں جاکارتہ نے بھی نیترلنڈز کی ایک فرم کو جاکارتہ کے ساحل پر اسی طرح کہ ڈائکس بنانے کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے مستقبل میں کراچی کے لیے بھی ڈائکس اور سی والک کا موڈل قابل عمل ہو سکتا ہے کلین اور گرین انرجی جیسا کہ سولر سسٹمز اور ونڈ انرجی کے پروژیکس میں انویسٹ کر کے ہم تیل اور گیس پر اپنا انحسار کم کر سکتے ہیں جسے کاربن ایمیشنز اور گلوبل وارمنگ کم کرنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ ہنگامی بنیادوں پر مینگروف کے جنگل ساحلی لیاکوں میں آباد کرنا ہوں گے مینگروف کی جڑیں ساحلی زمین کو مضبوطی سے جکڑ کر رکھتی ہیں تاکہ زمین سمندر میں ڈیزولڈ نہ ہو سکے کراچی پاکستان کی معاشی شہرک ہے اور پاکستان کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کراچی سے آتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ مستقبل میں آنے والی محولیاتی تبدیلیوں سے اس شہر کو بچانے کے لیے ابھی سے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کراچی بھی پاکستان کا جکارتہ بن جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری چینل کیوروسٹی سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں سٹوڈیو